سمجھ رہے ہوں گے کہاں ہو رہے حالات کہاں پر م Pawle TWP میں کیا حالات ہو رہے ہیں بلبرگہ میں کیا حالات ہو رہے ہیں ہمارا ٹھیلا مڑن نہیں جاتا ہے تو پولیس کی لانٹی کھومتان ہمارا جاتا ہے ہمارا آٹوڑ ریبر اس کو لانٹی سے مارا جاتا ہے ان کو جلہ میں ڈالا جاتا ہے ان کو تقریب دیا جاتا ہے ان کے لیے آواز اٹھانے والا آج بلبرگہ شہر میں پڑی نہیں ہے سب سوٹ برساری بھیل کے لیے گتے داروں کے لئے آواز اٹھانے والے یہاں پر ان خیادت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے حق کی آواز پر بلند کرنے کے لئے ایک مضبوط خیادت میں خود ایک اڑو کے بھوکر میں یہاں پر ناصروں سے رستاد کو میں ان کی خیادت کو تسلیف کرتا ہوں تو آپ تمام لوگوں کو بھی تسلیف کرنا ہوگا سلمان خان بولتا ہے جی جا جی جو بولیں گے میں وہ کلوں گا یہاں پر کیا ہے آدل جو بولیں گے میں وہ کلوں گے تو یہاں پر سلمان خان یہاں پر بھی ایک سلمان خان موجود ہے یہ سلمان خان وہ سلمان خان نہیں ہے جو بندن میں ہے یہ سلمان خان الگ ٹائپ کا سلمان خان ہے میں نے ایک بار کمیٹمنٹ کر دی تو اپنی آپ کی بھی نہیں سندہ بلکہ وہ سلمان خان ہے ہمارے ایشوز پر کمیشنر رہنے دو یا سپی رہنے دو یا کوئی بھی رہنے دو یہاں پر عوام کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے تو آگ سے آگ ملا کر آواز اٹھانے کی اس کے اندر ہمت ہونی چاہیے طاقت ہونا چاہیے جب جا کر ہمارے یہاں پر خیارت مضبط ملے گی معامل یہ کانسنبل کو سر 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 پولنے والے خیارت کریں گے صرف گلبرگا کے عوام کے لئے ہمارے کو خیارت کی ضرورت نہیں ہے صرف حیدر آباد کر لڑکے کے لئے نہیں ہے پورے کرناکا کا اسٹیٹ میں ہماری آواز اٹھانے والا ایک لیڈر بھی موجود نہیں ہے آج کا جو یہاں پر رنوان رکھا گیا ہے اتحاد وقت کی اہم ضرورت حضرت میں اتحاد آج کی اہم ضرورت ہے جب تک اتحاد نہیں ہوگا انقلاب نہیں آئے گا جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے اور ہمیشہ گلبرگا کی ایک تاریخ رہی ہے ہمیشہ گلبرگا کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں پر ہمیشہ اتحاد کا مزہرہ کیا گیا ہے آپ تمام لوگوں نے یہاں پر حالات کوسے کی حالات آنے دو ملک میں پورے اتحاد کے ساتھ آپ لوگوں نے یہاں پر جواب دیا ہے یہاں پر ناصر حسین استاز صاحب یہاں پر بیٹے ہیں ایک معاملی سا کارپریشن الیکشن لڑنا بہت مشکل کا کام ہوتا ہے ناصر حسین استاز صاحب نے دو بار الیکشن لڑا دو بار ان کو شکست ملی ہے اور دونوں بار آپ لوگوں نے اتحاد کا مزہرہ کیا اور ناصر حسین استاز صاحب اور ہم نے آپ کے اتحاد کو تسلیم کیا لیکن ایک امید کے ساتھ اتحاد کا مزہرہ کیا کہ ہم اوٹ اگر دالیں گے تو ہمارے آنے والے مستقبل میں جو بھی مسائل ہوں گے وہ مسائل کو وہ وہاں پر اس کے پر کام کریں گے لیکن ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی کہا تھا کہ یہاں پر ایک کمزور خیالت کی ضرورت نہیں یہاں پر ایک مضبوط خیالت کی ضرورت ہے لیکن ہمارے باتوں کو نظر انداز کیا گیا یہاں پر سمپتی کی بنیاد پر ان کو اوٹ دالا گیا میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہیے کیونکہ صرف اوٹ دالنے کے لیے سمپتی نہیں تھی وہ پانچ سال کے لیے سمپتی ہے تو ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں پھر یہ بولتے ہیں کہ انہوں نے آواز نہیں اٹھا رہے آواز نہیں اٹھا رہے آواز کس زبان میں آواز اٹھائیں گے انگلیش میں آواز اٹھائیں گے کڑا میں آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں اگر جاتے ہیں تو آپ کو کڑا آنا چاہیے آپ کو انگلیش آنا چاہیے وہاں پر دیکھ کر بھی اگر آپ سینہ نہیں بول سکتے تو ایسی خیادت کے اوپر میں لانت پر میں مانتا نہیں ہوں ہمیں یہاں پر اور دال کر ایک امید کے ساتھ یہاں پر بھیزتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو بھی مسائل آتے ہیں تو وہاں پر اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر با آواز بلند وہاں پر آواز اٹھائیں گے لیکن وہاں پر قرآہ میں جو پھولیتے ہیں وہاں پر بیل کے بارے میں بات کرتے ہیں گبتے دائروں کے بارے میں بات کرتے ہیں بڑا پچھوز کی بات ہے یہاں پر اور ایک بات کیا تو ایک سلمان خان اور جے کے شرف کا ایک مووی ہوتا ہے کہ اس کا نام کچھ بندن کچھ نام ہے سلمان خان بولتا ہے جی جا جی جو بولیں گے میں وہ کروں گا یہاں پر کیا ہے آدل جو بولیں گے میں وہ کروں گی تو یہاں پر سلمان خان یہاں پر بھی ایک سلمان خان موجود ہے یہ سلمان خان وہ سلمان خان نہیں ہے جو بندن میں ہے یہ سلمان خان الگ ٹائپ کا سلمان خان ہے میں نے ایک بار کمیٹمنٹ کر دی تو اپنی آپ کی بھی نہیں سنتا بلکہ وہ سلمان خان ہے تو آپ لوگوں کو ایک مضبوط ارادہ بنانا ہوگا ایک مضبوط آواز کے لیے اب آپ کو یہ پھونے پڑے گا آپ سمجھ رہے ہوں گے کیا ہونے حالات یہاں پر مرد میں کیا حالات ہو رہے ہیں گلبرگ میں کیا حالات ہو رہے ہیں ہمارا ٹھیلا مندلی جاتا ہے تو پولیس کی لانٹی کاتا ہے ہمارا آٹو ٹریور جاتا ہے اس کو لانٹی سے مارا جاتا ہے ان کو جلے میں دالا جاتا ہے ان کو تقریب دیا جاتا ہے ان کے لیے آواز اٹھانے والا آج بلبرگہ شہر میں پڑی نہیں ہے سوپ سریف پر سریف بھی کے لیے گتے داروں کے لیے آواز اٹھانے والی یہاں پر ان کی خیادت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے حق کی آواز پر بلند کرنے کے لیے ایک مضبوط آخر خیادت میں خود ایک اڑو کے بھوکر میں یہاں پر ناصروں سے رستاد کو میں ان کی خیادت کو تسلیم کرتا ہوں تو آپ تمام لوگوں کو بھی تسلیم کرنا ہوگا یہاں پر بہت سارے نوجوان موجود ہیں آپ یہاں پر بہت سارے نوجوان موجود ہیں آپ پڑے لکھے ہیں آپ موبائل میں دیکھتے ہیں دیکھ پر دنیا جان رہا ہے کیا یہاں پر حالت ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے آواز کہاں اٹھاتے ہیں یہ تنظیر کو بیان کرنے کے لیے وہاں پر پورے ملے جائے وہاں پر نمبر ارنم دیتے ہیں اور جب بھی اس ایشو آتا ہے تو وہاں پر تلخیم کرتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانک کھستے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہوگا یہاں پر ہمارے ایشوز پر ڈپٹی کمیشنر رہنے دو یسپی رہنے دو یا کوئی بھی رہنے دو یہاں پر عوام کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے تو آگ سے آگ ملا کر آواز اٹھانے کی اس کے اندر ہمت ہونی چاہیے طاقت ہونے چاہیے جب جا کر ہمارے یہاں پر خیارت مضبط ملے گی یہاں پر معاملی کانسٹیبل کو سر 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 پر لے والے خیارت کریں گے یہاں پر میں اب تمام لوگوں سے ٹائم بہت کم ہے اس لئے پر کوئی فاش بولا پڑھا پانچ مل میں بولو بول کر بول رہے پانچ مل میں کیا کیا بولو بہت نوچھے میرے دماغ ہوئی بہت ہے میرے دماغ کے اندر اور میں گل مشینر میں چلاتا ہوں چھوٹے مشینر میں چلاتا ہوں سوپ چلاتا ہوں سوپ آتا ہے میرے دماغ لیکن وقت ہیتنے وقت کے اندر بہت سارے ایشو ہیں ابھی ہجاب پہ لے آیا ہے جھٹکہ پہ لے آیا ہے آلال پہ لے آیا ہے بہت سارے بات ہیں اور پاس پر میں بات ختم کرو بول رہے ہیں بہت سارے ایشو ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے میں بولنا نہیں چاہتا بہت سارے ایشو ہیں آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا یہ اور ایک بات میرے ایک شکایت بھی ہے الیکشن آتا ہے لوگ وہاں پر ٹوریاں نکلتے ہیں ہر مائلے میں بے خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں وہاں پر پانچ پانچ سو روپے دے کر روڑاوں کو خریدا بھی جاتا ہے یہ بھی کام یہاں پر ہوتا ہے تو یہ پانچ سو روپے اگر ہم لیتے ہیں تو ہم پانچ سال ان کے غلام بن رہے ہیں وہ لوگ ہمارے کام نہیں کرتے ہیں یہاں پر پانچ سو دیتے ہیں ہزار دیتے ہیں ان کے پیسے لیو اس بار نہیں چھونا وہاں بہت تمہیں گتداری کر کر ان کے پیسے لینا ہے اور بازابتہ یا عورت کا جو نشان ہے وہ صرف جو بھارا ہے اس کے اوپر ہم کو اور دالا ہے ایک مضبوط خیادت کو یہاں سے گلبرگا شہر میں صرف گلبرگا کے لارت کے لیے ہم کو خیادت کی ضرورت نہیں ہے صرف گلبرگا کے عوام کے لیے ہمارے کو خیادت کی ضرورت نہیں ہے صرف گلبرگا کے لیے نہیں ہے پورے کرناتا کا اسٹیٹ میں ہماری آواز اٹھانے والا ایک لیڈر بھی موجود نہیں ہے ایک سنگل لیڈر ایک بھی لیڈر نہیں ہے تو ہم کو یہاں سے گلبرگا ہمیشہ ایک مضبوط آواز گئی ہے اب تک گئی ہے انہوں میں گلدہ گردی کھولے ہم گلدہ گردی ہوتی ہے وہاں پر کاسٹوڈوشن کے جو رائٹ سے اس کو وائلیشن کیا جاتا ہے رات کے چار بجے اندیرے میں وہاں پر عورتوں کو عرش کیا جاتا ہے پچھوں کو عرش کیا جاتا ہے جیل میں دالا جاتا ہے گلگلاتا ہے ہمارے پر کھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے آناج نہیں ہوتا ہے پورے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت پر ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے کانونی یہیتے جو عدالت ہے عدالت کے ذریعے سے ہم نے ان کو رہا تو کرایا لیکن ابھی بھی وہ دہشت کا مال ختم نہیں ہوا ہے تو میں یہاں کہتا ہوں آپ لوگوں سے تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں یہاں پر پردالشی ازددار مال پہل ہیں یہاں پر بزرگ ہیں نوجوان ہیں آن سے آپ لوگوں کو کمیلیکیٹ کیجئے ایک دوسرے کو بتائیے ایک دوسرے کو سمجھائیے ناصر حسین استاد کا معاملہ نہیں ہے آپ کا اور ہمارا معاملہ ہے ہمارے بخار کا معاملہ ہے ہمارے حق کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ جو نائد صافی ہے اس کے لئے ہم کو سوچنا ہے ناصر حسین استاد ایک سنی پر ایک نام ہے لیکن کام ہمارے تمام لوگوں کا ہے میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں یہاں سے ہم ایک دوسرے سے کمیلیکیٹ کریں گے تمام شوشل ایکٹیویسٹ میں بھی ایک سوک سے گلوبر گئے گا سیلے شوشل ایکٹیویسٹ کے حیزت سے میں تمام جتنے بھی گلوبر گئے شوشل ایکٹیویسٹ ہیں الگ الگ آرگانیزیشن ہیں آرگانیزیشن کے بار الیکشن کے ٹے پر پورے آرگانیزیشن بکھر جاتا ہے نہیں ہم جتے ہم بھی تھیڑتے ہم بھی تھیڑتے وہ چھوڑ تو تمام آرگانیزیشن تمام مسلک کے لوگ تمام ایک پلیک فرم پر آئیے جب چاہ کر یہ جو اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے وہ پورا ہوگا اور اتحاد کے بارے انخلاب آئے گا تمام لوگوں سے میں پھر ایک بار پجارش کرتا ہوں ایک نعرہ لگانا میں لگانا چاہتا ہوں تمام لوگ اس کے ساتھ ساتھ دیجئے اتحاد جب آئے گا جب اتحاد ہوگا تو انخلاب آئے گا انخلاب زور سے آواز نہیں لگا رہا ایسا آواز نہیں چلے گی گلوبرگے کے لوگ ہیں تحاری پایا کھانے والے لوگ ہیں اتنی کمزیر آواز نہیں چلے گی زور سے آواز لگائیے انخلاب آواز تو ابھی اندھی آواز نہیں آرہی زور سے آواز لگائیے پورے تحارت کے ساتھ آواز لگائیے آواز تو